بابر آزم کو کپتان بنانے کا فیصلہ 1992 کے وننگ کپتان عمران خان کا تھا ایک انٹرویو میں قومی ٹیم کے ساوک کپتان اور چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے پاکستان کی ٹیم کو نہ صرف ان کی شاندار کامیابی پر سراہا بلکہ بتایا کہ ان کا فیصلہ بلکہ صحیح تھا انہوں نے بابر کو دو بار کھیلتے دیکھا جس کے بعد فوراں کپتان بنانے کا فیصلہ کیا اور کرکٹ بورڈ چیرمن کو ہدایت کی کہ بابر آزم کو فوری کپتان بنائیں سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ لگتا ہے 1992 کی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے ہم نے نیوزیلینڈ کو سیمی فائنل میں ہرایا اور پھر انگلینڈ کو فائنل میں ہرا کر کامیابی حاصل کی پاکستان نے نیوزیلینڈ کے جانب سے دیا گیا 153 رنز کا حدف آخری اوور میں حاصل کیا کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے شاندار نصف سنچریاں اسکور کر کے قومی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا عمران خان نے بابر آزم کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہترین تیکنیگ جیسا کھلاری آج تک نہیں دیکھا ٹیم کو ورلڈ کلاس کپتان کی ضرورت تھی بانوے کے وننگ کپتان نے کہا کہ قومی ٹیم اچھی ہے امید ہے فائنل بھی جیتے گی واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں 13 نومبر کو مدے مقابل آئیں گے مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا مجھے مارنے کا بی جی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ریوز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے